ملک میں مہنگائی کی شرعہ میں عدم استحکام یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت کے متعلقہ محکم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی جامعہ پالیسی بنانے میں اب تک کامیاب نہیں ہو پائے ادارہ شماریات پاکستان کی حفظہ وار جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ بڑھ کر 7.6.8 ہو گئی ہے گزشتہ ہفتے کے دوران 18 آئشہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا جن میں دودھ چینی خردنی تیل انڈے گھی اور دیگر اشیاء خردنوں شامل ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں وزیراعظم عمران خان نے بلوجستان کے شہر دربت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کے موستر پالیسیوں کے باعث معاشیت مصبت سمت میں گامزن ہو چکی ہے جبکہ گزشتہ چار ماہ سے کوئی نیا کرزہ بھی نہیں لیا گیا اس میں شبہ نہیں ہے کہ یہ آداد و شمار خوش آئین ہیں علاوہ عظیم عاشی اصلاحات کا عمل جاری ہو تو مہنگائی میں اضافہ ہونا بھی قابل ادراک ہے تاہم غریب و متوسط طبقہ مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس کے لیے روپے کی قدر کا بڑھنا یا اس میں کمی سٹاک بارکیٹ کا بلند ترین سطح پر پہنچ جانا یا کریش کر جانا چندہ اہمیت نہیں رکھتا بلکہ اس کے لیے اہم یہ ہے کہ بازار میں چینی آٹے دالوں یا دیگر جناز کی قیمت کیا ہے مختلف عالمی اداروں کی جاری کی جانے والی رپورٹوں کے مطابق پاکستان مہنگائی کے اعتبار سے دنیا کی سر فہرس 25 ملکوں میں شامل ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت مہنگائی پر کابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تاکہ ملک کے قریب اور متوسط طبقات بھی معاشی ترقی کے سمارات سے مستفید ہوں عوام کو اگر اشیاء ضروریہ کی سستے دام اور مسلسل ترسیل کو یقینی بنا لیا جاتا ہے تو حکومت کو اور کوئی پریشانی لاحق نہ ہوگی کہ اسی معاملے پر حکومت کی پوزیشن کمزور ہے اور عام آدمی بری طرح متاثر ہو رہا ہے ناظرین ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوگا لیکن ہم اس جستجو میں ہیں ہم چاہت میں ہیں ہم خواہش میں ہیں اس گمان میں ہیں ہم اس خیال میں ہیں ہم تجسس میں ہیں سوچو بچار میں ہیں ہم اس منزل کی تلاش میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں جاننا کہ کون کیا ہے ہمارا ساتھ دیجئے ہمارا ساتھ بنیئے ہمیں سبسکرائب کیجئے ناظرین میں ہوں صلحہ عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کون کیا ہے مزید معلومات کے لئے سبسکرائب کیجئے کون کیا ہے